بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم تانی نیرے چینل میں ویلکم کرتے ہیں بڑے دن و بعد آپ کا بھائیہ کی حدمت میں حاضر ہے امید ہے آپ فیٹ ہوں گے مذہب میں ہوں گے اور خیر کریہ سے ہوں گے تو کچھ دن سے میرے ویلاغ نہیں آ رہے تھے کیونکہ کچھ میری سستی بھی تھی میں کہتا تھا یعنی کال ویلاغ بناؤں گا کال سے پھر کہتا تھا اگلے دن بناؤں گا اسی طرح کام رہ جاتا تھا تو انشاءاللہ آپ ہم بھلاگ بنائیں گے اور آپ کو اچھی چی ویڈیوز دکھائیں گے تو ویڈیوز آئی نہیں رہی تھیں تھوڑا کام چور ہو گئتے لیکن ویڈیو جو بنائے ہم بنانے کا مقصد جو میں زیادہ موٹیویشن ملیا وہ یہ ہے کہ ایک انڈیا کے بھائی جو مجھے کال کیا کہ یہ کمنٹوں میں میرا نمبر تھا وہاں سے لے کے تو وہ کہتا ہے کہ آپ پی ویڈیوز نہیں آ رہی آپ کی ویڈیوز ماشاءاللہ بہت اچھی ہوتی ہیں میں بڑی شوق سے دیکھتا ہوں تو آپ کی ویڈیوز نہیں آ رہی بھائی ویڈیوز بنایا کریں یوٹیوب نہ چھوڑیں میں نے کہا نہیں بھائی یوٹیوب نہیں چھوڑا ویسے کچھ مصروف تھا کچھ اپنی سستی تھی جس کی وجہ سے ویڈیوز نہیں آ رہی تھی تو انشاءاللہ آپ کو میں ویڈیوز دکھاؤں گا تو دوسری بات مصور بخیر ہمارے چاچوں ہیں وہ بھی یوٹیوب چینل سے لاتے ہیں انہوں نے اپنا بھاگ دکھایا وہ اپنے بھروتوں کا تو وہ کئی دن اسے کہہ رہے تھے کہ آپ میرے پاس چکا لگائیں میرا بھاگ دکھائیں تو میں نے کہا نہیں ضرور آئیں گے تو میرا ایک دوست ہے افضائفہ جو میرے ویڈیوز میں آپ اکثر دیکھتے رہتے ہیں تو میرا اس کا اراد ہے کہ آج ہم ان کے پاس جائیں تو انشاءاللہ ابھی ابھی ہاری تیاری ہے وہاں جا کے آپ کو ان کا بھاگ دکھاتے ہیں اور ان کی فارموں کو جیسرہ کرتے ہیں انہوں نے وہاں پہ بہت سے فرندے قبوتر مرگیاں پک ہوں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ وہاں جا کے آپ کو ملتے ہیں اور ان کی بھاگ دکھاتے ہیں تو امید ہے آپ کو علاق اچھا لگے گا ہماری ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے اور نائے آنے والے چینل پہ تمام بھائیوں کو ویلکم کرتا ہوں تمام بھائیوں آپ کو بہت شکریہ اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو آگے سے آگے زیادہ شیئر کریں اور اسی طرح پیار دیتے ہیں جس طرح آپ پہلے پیار دیتے ہیں تو آپ کو بہت شکریہ تو چلتے ہیں اس بھاگ کی طرف اور آپ کو آج امرودوں کے بھاگ کی سیر کراتے ہیں چلیں چلتے ہیں میرے گھر کے قریب میرے یہ ایک چاچو ہیں انہوں نے ایک بھاگ بنایا ہوئے فارمنگ کرتے ہیں وہ تو ان کے پاس ہم آئے ہوئے تھے تو چاہے وغیرہ ہم نے ابھی پی ہے تو میرے ساتھ اضائفہ بھائی اور یہ ہیں ہمارے چاچو اسلام علیکم ان کا بھی چینل ہے تو آپ کو انشاءاللہ لنک دیں گے آپ تمام بھائیوں نے ان کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور آگے سے زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کرنا ہے تو بہت اچھی ویڈیوز بناتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو میں دیکھاؤں گا ان کے چینل تو لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے تو ابھی آپ کو ان کے جو انہوں نے فارم پر وغیرہ کبوتر وغیرہ مرگیاں وغیرہ اور انہوں نے پہتے جلو گئے ہوئے آپ کو وزٹ کراتے ہیں آپ کو ساتھ ہی لے کے چلتے ہیں آئے چلیں یہ سامنے سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے انٹرینس ہے اور سامنے کبوتر ماشاءاللہ چاچو نے رکھے ہوئے ہیں بہت زیادہ ان کو بہت زیادہ شوق ہے کبوتروں کا یہ سامنے انہوں نے ٹیو ویل لگایا ہوئے جو پودوں کو پانی وغیرہ دینے کے لئے انہوں نے ٹیو ویل لگایا ہوئے ابھی تو یہ بند ہے کیونکہ انہوں نے پانی وغیرہ پہلے ہی دے دیا ہوگا کونہ دیکھیں کتنا گیرہ کونہ ہیں کھلو کھلو بچو براں گوئی ہم جا رہے ہیں پودوں کی طرف دو بھیڑ سامنے کھڑے تھے میں نے کھا دو اچھوں کو یہ بھی دکھا دوں موسیقی 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 ابھی ہمیں چاچو اپنے پودوں کو فیزٹ کرائیں گے اور بتائیں گے ساتھ ساتھ کے یہ کس کس چیز کے پودے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ہم نے یہ جو پودے لگایا ہے یہ ہے امروت کے پودے ہیں اس میں کفیر بھی لگا ہوا ہے اور انار بھی ہیں مالٹے بھی ہیں سب میں نے ویڈیو دکھائی تھی تو یہ اسامہ فان بنا رہا ہے تانیش نیازی تو میں ان کو بھی یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو پود ہیں یہ ہیں چینہ گولا امرود کی ایک نئی ویرائٹی ہے چینہ گولا اس کو اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو تین بائی تین فوٹ پہ لگایا جاتا ہے اور یہ ہم نے تو چار بائی چار فوٹ پہ لگایا ہے آپ ایک ایکر میں سات سو سے آٹھ سو پودا لگا سکتے ہیں امرود میں کافی ویرائٹیاں ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا موٹی سرائی ہے لمڈی سرائی ہے لیکن یہ چینہ گولا ہے یہ ذائقے کے لحاظ سے بھی اچھا ہے میٹھ ہے نیسرے امرود سے اور اس کی پروڈکشن نو مہنی ہوتی ہے نائن مانک ٹھیک 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 اس کو آپ اگر اس کی گروتھ ویسے ہم اس کو تقریباً ہر تین مہنی کے بعد اس کی پروننگ کرتے ہیں ایسے کار دیتے ہیں یہ کونپلیں پھر ایک جگہ سے یہ تین تین نکلتی ہیں یہ آپ دیکھ بھی لیں جیسے ایک دو تین نکلی ہیں جیسے پھر ہم اس کو انشاءاللہ فروری میں پھر اس کی پروننگ کریں گے ٹھیک ہوئی تو اس سے یہ بودا جو ہے گھنہ ہوتا ہے لمبا نہیں ہوتا اس کا تنہ موٹا ہوتا ہے اور دوسرا یہ آپ نے ایک فوق تقریباً اس کا تنہ صاف رکھ گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے یہ میں نے یہاں سے اس کی کٹائی کی ہے کٹر کے ساتھ یہ دیکھ لیا ہاں تو اس سے فیادہ یہ ہوگا کہ یہ اوپر سے زیادہ گھنہ ہوگا اس کا تنہ بھی زیادہ موٹا ہوتا ہے اور اس کا جو ہے یہ بیٹھا فیادہ ہے دوسرے امروتوں سے اور اس کی جو ہے پروڈکشن بھی زیادہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کے علاوہ وہ پپیٹے بھی کھڑے ہیں چند بہت ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں شلو آگے جا کے دکھاتے ہیں دوستوں کو یہ کیا ہے یہ پپیٹہ ہے اس کی ایج ایک سال ہو گئی ہے اور یہ بھی ایک جدید ویرائٹی ہے پپیٹے کی آپ دیکھ لیں اس پر پھل بھی لگ گیا ہے یہ پھل بھی لگ گیا ہے یہ پھل بھی اس پر لگ گیا ہے اور یہ ایک قسم ہے پپیٹے کی قسم ہے پپیٹے کی جو آج کل یہ مارکیٹ میں آئی ہوئی ہے تو یہ بھی ہیتنا بڑا پادہ نہیں ہوتا پھل اس پر بہت زیادہ لگتا ہے ماشاءاللہ اطلب ہے کہ ایک پودہ تین سو کلو تک اچھا تین سو کلو تک ماشاءاللہ ابھی تو یہ ایک سال کا ہوئے مزید انشاءاللہ اس کی گروت ہوگی اس کو آپ نے سال میں ایک مرتبہ ریکلیمر ہے ڈی اے پی اور سونجوریا میکس کر کے پانی میں فلڈ کرنی ہے انشاءاللہ یہ سارے جتنے بھی پودے ہیں ان کو آپ فلڈ کریں تو اس سے ان کی گروت اچھی ہوتی ہے اب آپ دیکھ لیں تو ان کے پتے بلکل ترو تازہ کھڑے ہیں یہ نہیں نہیں کوپلے نکر رہی ہیں بلکل ماشاءاللہ مطلب ہے کہ آپ نے اس کو سردیوں میں دیکھنا ہے کہ جب اس کی ضرورت پڑے تو پانی لگانا ہے اس کو ورنہ گرمیا میں تو ہر دس دن کے بعد اسے پانی لگتے ہیں یہ اب امرودوں کے باغ میں ہیں ماشاءاللہ دو ہزار پلس پودے جہاں لگے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ انہوں نے اتنی محنت کی ہوئی ہے کہ صفائی وغیرہ کے خاص کیا رکھا گیا ہے تمام پودے ترو تازہ کھڑے ہیں صحیح خیار رکھنے سے ہی پودے بھیجتا ہے اور نسل بڑھتی ہے پودے کی اور پھل زیادہ لگتا ہے تو ماشاءاللہ انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہوئی ہے اللہ پاک انہیں کمجاب کرے آمین آپ جہاں جہاں تک دیکھیں گے آپ کو امرود کے پودے پودے نظر آئیں گے ابھی ہم جا رہے ہیں گھر کی طرف کیونکہ ہمارے چاچو کے دوست آگئے تھے وہ باغ لگانے کی خواہش مند ہیں تو وہ باغ لگتا ہے بھائی اور میں کچھ چیز لیتے ہیں کھانے کے لئے اور پھر مہمان کھانے پہ جا کے بیٹھ کے کھائیں گے آرام سے تو گھر جا کے آپ کو ملتے ہیں ابھی ہم نے کیا تھا ناشتہ تو ہمیں اتنی زیادہ بھوک نہیں تھی تو ہم نے کہا چلو مزار سے سموسے لگتے ہیں اور سموسے کھاتے ہیں تو اب ہم کھاتے ہیں سموسے سموسے کھا کے آپ کو ملتے ہیں آئیو ہوپ کہ آپ کو علاق دیکھ کہ مزا آیا ہوگا تو مزا آیا ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اضافہ بھائی کو میں بھی گھر چھوڑ کے آئے ہوں تو ویڈیو ایڈ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میں نے جتو اللہ کا اینڈی نہیں کیا تو میں نے کہا چلو اللہ کا جنگیں بیٹھ کے اینڈ کر لیتے ہیں تو اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کمیشہ خوش رکھیں سموس کراتا رکھیں آپ کی تمام جائز خواہشیں پوری کریں آمین